اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو اخشاہ مدید سن انیس سو اٹھتر تھٹہ زلہ اٹک میں حضر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر روشاہ صاحب کا یہ خطاب سنتے ہیں اما ذات فرعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ علیہ وآلہ الرحیم ویسأل مکار روحی کل روحی کل روحی کل روحی کل روحی کل روحی کل ربی وما اوطیت من العلم وما اوطیت من العلم الا قلیلہ صدق اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ علیہ وآلہ لکن الشاہدین والشاہدین والحمدلہ رب العالمين عالمین مہتہم جنگو اور دوستو دین راپ دے تبلینی فرائز اور بے حرامی اندار جو کچھ اثر ہو وہ مرتاج و یعن نہیں تھکتے جے ایس خشبے بچ میں جگل تُو حاضر ہوں لگا میرا خیال ہے کہ جد بھی میں وآلہ دیتا اللہ تعالی نے میں نے توفیق ادا فرمائی اور میں حسن وآلہ حاضر ہوں لگا پچھلے دنہ جد میں اس زنے دے تبلینی دورت کے حاضر ہوئے اسی اغامنا عجدِ دن بھی حاضری کا مہ وعدہ کرنے اسی ہیں لیکن اتفاق تر لیکن اتفاق تر عالمِ اسلام دی مطاعِ عزیز اور برہِ صدیبِ عزیم دنویش عزیز حضر مرتی صاحب مرتزلہ نے اور عوائے قرآن دی ایک میٹنگ طلب فرمار رہی اج چنانچہ میں ایک خطرہ محسوس کیتا کہ شاید آج میں تھتے حاضر نہ ہو سکا اگرچہ میں اپنا رفیق کے سفر صبح نہیں بزردے ہوئے ایک دن اتفاق دیتا لیکن خطرہ ضرور سی اللہ تعالیٰ جب اتفاق شکر ہے کہ آج بھی میں تُسی حضرات دے شدمت حاضر ہوں جس کامیاب ہو سکے ہیں لیکن بے آرامی اور آج دن بھارتی فر میٹنگ دی دماغ سو جیتا بے حد اثر ہے تُسی حضرات دے سامرے قرآنِ قابط بھی ایک مختصر تھی یاد جو میں اتلا ہوت کیتی ہے اور براصل دشمنانِ اسلام بھی ترفو آمنا دے لائد دے موقف اور عزیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو پرکھر بازتے اُنہ نے جو نے تِن سوال کی تصم حضور اللہ علیہ السلام کو ایک اُنہ تِنہ سوالہ بھی جو ایک سوال کا جواب ہے محمدی انقلاب جس جوش اور بربلے نار روب و ترقی سی اور چار چفیر کملی والے کے نام پہ ڈھکا بھجرے تھی حاصلی نے تیرہ باطل اپنی حقابت تھی اگوی جلدے جا رہے تھا آئے دن مرسوبِ براندے سے کہ کسی نہ کسی طرح اِقلاب روک جائے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در موقف روحاں کا مدہن شکست ہو جائے جنہاں سے مشرق ایدنو یہودیہ نے ایک نمہ ہتیار پراہن کیتا کہ تُسی جا کے محمد کو ایک تیرہ سوار پچھو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے طوالے کہ غرق کرنے ہیں کونسی دوسرا طوالے کہ اصحابِ کارڈا کچھ مندر کی ہے تیسرا طوالے ہے کہ روح دی حقیقت کی ہے ماشاءاللہ چونہاں سے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی حتمت مجھ رکیل کہ یہ وفد پہنچی آرہ پہنمبر حق و صداقت تھی بارگاہ مجھ رکیل کہ ایک تینے سواب کیتے ہیں کبھی بارے نے انہوں کے سواب سے سوال کے اشارت کرنایا کہ میں کل دینہ کا جواب دیا گا کی فرمائے میں کل انہوں کا جواب دیا گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل دینہ کی سواب سے فرمائے کہ مکر تو اطلاع آ جائے گی میں انہوں کا جواب دیا گا سبحان اللہ اگر مرکز دے اطلاع آ کے اطلاع پہنمبر نہ ہندہ وہی تھی مہتاکی نہ ہندی کہ جواب جے بچ موجود ہندہ سے کھردہ راجے دے تکلق بھی ضرورت ہی نہیں تھی آج ہی پہنمبر جواب دیلتا بہت اچھے کھردہ بابا اس وقت تھی تا کہ بیدہ نور کس اقوے روحان کا دے گا اور میں انہوں جواب دے گا اوہ اوہ رب العزت دی بار کا ہے جلالت دی نذاکت مدازہ فرمائے سبحان اللہ اللہ حریم نے فرمایا کہ میرے پہنمبر میں کھردہ بابا تو کھر لیا کھردہ بابا تو کھر لیا کھردہ میں دوں یار کسیوں گنایا اللہ حریم یہ نہیں فرمایا کہ اگر میرے پہنمبر میں چاہتے جواب دے گا بلکہ ایک فرمایا کہ میں کم کھردہ سوالہ نہ جواب دے گا اب تعالی نے اپنے نبی کے لبے لہچے میں اصلاح بھی ضرورت محسوس فرمائی ہے پہ پیچھنا کر لیا کہ رابطہ قائم نہیں ہو دے گا دیکھنے ایک انواب میں دور چنانچہ کل آ گئی لی مدر کار نہ ملی کار نہ ملی کار نہ ملی مجھرہ تین تور رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت نہیں چاہیا اور نے اپنے سوالہ دے جواب طرف کی تا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ والی کاندہ پھر بادا کر لے اوہ کونی بلدر گئی چوتی کار بھی گزرگی پنجدی کار بھی گزرگی کار تو کن گزرگی چلی لے مگر کار نہ بھی اللہ ہے ابو جہاں ایک جہاں بہتی اجیز تجار ہوں دشمنٹوں کے انہار چاہیے ہوگا وہیں سوسائی اور معاشرے درہار کوچھیں دیچیں ایک زہریزہ محمد بندہ شروع کیتا ہے کہ انہا محمدن قد وقت آرب ہو قبلی بارے بار خدا کے برکانت کار لے محمد رو خدا نے تنہا چھوڑ دیتا اللہ جب کلی تعلق ہے جیدے ختم ہوگی ایک زہریزے دل دو اور جگر پانچ پانے نو سن کے آمنا بلال گھائے ہوگے قبیمہ حاضر اور زخمی جگر ہوگے یعنی میں بھکار بار باہ سمدیت میں سر پر سجود ہوگے اللہ بستی ہمیں آکھا اور تھڑک دے دل نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم نے اپنے خدا کے باہر کا عوض گزارش کی تھی کہ مولا سب کچھ بردازت کار سکتے میری آزاموں میں کنٹے اور اچھے ہور تُو دیکھ رہے ہیں کہ بردازت کر لینا میرے تو اجلی سٹی جانگی ہے بردازت کر لینا مشرقین کے ہمارے لرکے ہمارے جلوس میری ہونٹنگ واستے ہوگا پچھے رہے ہیں بردازت کر لینا لیکن میرے مامو میرے کوئی اے تانہ بردازت نہیں ہوں گا کہ کوئی میں اے تانہ دے رہے کہ تُو ہی میرے کوئی نراض ہو گئے ہیں تُو ہی میں نے ترہا چھوڑ دیتا ہے کہ تُو ہی میں نے ترہا چھوڑ دیتا ہے کہ پھر میں کس سہارے زندگی مجھا رہا ہوں جن کے لیے ہم سب سے چھوٹے سب کو ہم نے چھوڑ دیا مہارے ناکانی مقدر وہ بھی ہم سے چھوٹ گئے حضور ایسی رہا سب سے چھوڑ دیتا ہے دیتیس رودانوں سنکے اللہ تعالیٰ نے تن کرنا کی تھی کتنی ہے؟ تن پہلی جن ایک ہی تھی کہ اپنے معبوب نے اتھرو ہم تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم بے پلو نال پوچھے سبحان اللہ سبحان تصمید ہی تھی دیل بتایا حوصلہ حضائی کرنا دوچہ سب سے چیتا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی دستور نے ازار دیا تو ہم نے پہلتا تو ہم نے حضا حضائی تھی تیسری بہلے کی تھی کہ ارہتینا سوانہ دجوان دیتا ہے اتھرو کیوے پھنچے ہمترا حضائی کس پہ اٹھتی برمایہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماند داکا ربکا و محکنا اللہ والا آخیرہ خیر لکا من الاولا و رسل فیوطی کا ربکا فتنگا ہمترا حضائی کس پہ اٹھتا ہے اللہ 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 نے اس تا جانیاں دی قسم تیرے نقصار تو پیدا ہونا لیاں اونا حسن و جواد دیاں کلنا دی قسم جے بے سامرے چالتے سورج بھی شرمندہ نظران دے میں اللہ ہے اور تیریاں ظلمانی اس حسین سیاہی دی قسم جے بے سامرے راتہ بھی جھوڑی پیدا ہے نظرانی آنے ماں ودہ کا اپو کا وما کلا اے جھوٹ بولدہ ہو جان کہ انہا محمدن قد ودہ رگو ہو میرے پیمبر میں تا ہوں یقین دلانا کہ تیرا تو میرا تعلق قدیب نہیں چوٹ سکتا تو جہاں لے پجا اس تعلق بھی کوئی علانت اور نکھاہت بھی کلا نہیں ہو سکتی نارے کا بھی کائنا دے سارے رشتے توٹ سکتے نہیں پیوہ اور پتر دا رشتہ توٹ سکتے پراہ اور پھائی دا رشتہ توٹ سکتے دوست تے توست دا تعلق توٹ سکتے شاگرد تے مستحر دا تعلق توٹ سکتے رب کے کائنات نہیں خلوئے دنیا دے سالے رشتے توٹ سکتے نہیں لیکن میرے معروف تیرا دے میرا تعلق نہیں توٹ سکتا میں تے تیری دور یتینی نسویں کفالت کی تھی جب کوئی نہیں سی تیرا حمی تے ان راکھ بھی میں تے نولا بارسو طرح نہیں چھو ریا میرے قلمبر میں یقین دلانا ولل آفرت خیب اللہ کا منال اولا جو کچھ کر سکتے لینا نو کرنے ہو جو کچھ آف سکتے لینا نو آخ لینڈ ہو لیکن میرے معروف انجاموں کے لیے ہاتھ رکھ جانے گا وہ ہر جانگے ایک جیت پاڑی ہوگے گی انہاں دے نا وہ نشان بھی نہیں رہ گا ایک پرند زمین ہو جانگے انہاں دے ناپ لائے ہاتھ بھی کوئی نہیں ہوئے گا لیکن آمنا دے ناپ لائے گا انہاں دے ناپ لائے گا انہاں دے ناپ لائے گا انہاں دے ناپ لائے گا انجام کے لائے کوئی جائے گا میرے معروف والا صوفہ یو تھی کا عبو کا فترگا کہ آجے پہ میں صرف کامر بھا جنے اپنے لکھوں کرنا لو اس قلعے نیمت آتا کرنیا نے کہ میں صرف راضی کرنیاں گا کہ یہ باروں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آجوں پوچھے بارے اللہ اللہ لیکن کتنا دیتاں تو وہی جو نہیں ہوئی اتنے دن تو وہی نہیں ہوئی مقابلہ دی گل دی دوشمت میرے در پیار کنوں نے سوال کی تیتے تھا میرے باک اپنوں آج مال لائی میری سچا ہی نوپر گھر لائی کہ میں مقابلہ دیتاں وعدہ کرنا تھا ایک دن دا تو اتنے دنوں نے وہی نہیں ہوئی پھر پیار کنوں نے اللہ تعیم نے فرمایا تیرے بابوں پیار اپنے مقام تے لیکن ذاپتہ باروں ذاپتہ ہندہ میں اللہ 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 پیار اپنے مقام تے لیکن دفعہ اللہ 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 بیاتے جتنا تیرے ناکتو جس شہد روئے میں اس شہدے دلو دیوانیاں قسمان کھانا کہ لا نقسم بعادل بلد و نلت حلم بعادل بلد و عارض و باولد و تینی و زیتونی و تورسی نینا و عادل بلد الامیر اکثر تقویم میرے ماروں جے تو نکام ڈھال میں تے میں وزوہا کہنا جے تو حق میں تے میں ورفج راکنا جے تیریاں ظرفات بکھا جاں تے میں واللہی ذات سجا کہنا جے تو چادر ہو رمیتے میں یایو حلم الدفسر کہنا جے تو کملی پا رمیتے میں یایو حلم الزمل کہنا میرے مرمون ہے تو کلیرات انسانی زدود ویچ مکھا ہے تو ساری کائنات خلال دا خلاسہ ہے تو فبر سلہ ہے تو میرے مواغے کل ہے تو حادی سبول ہے تو میرا بچھا کردیل ورد ، کائناف دا سلور سالیا نبیا دا افثر لیکن میرے اپن اللہ برد زابطہ بارہال داکھتے ولا تقولنالشیئن Docker اللہ من یشاہ اللہ اللہ یہ کہembانو ہے ان دی ہے ان دی دینا چھوڑیاں ہے جب پہلو نہیں ہے جب پہنچ جب پہلانا جب کھانچا کرتے ہیں اس کی پہلتا ہوتا صدر شامندم رب بے قائدہ آپ نے فرمایا میرے کوئی امبر تسیوانا میں حضر وعدہ کی تحصیلہ تکیہ تھی کہ میں جواب دیا گا تکیہ تھی میں جواب دیا گا میرے ربی تسیوانا میں حضر وعدہ کی تحصیلہ اے تھی فرمایا کہ میرے رب نے چاہتے جواب دیا گا حالانکہ ضابطہ ہے ضابطہ ہے کہ آنوالی کند مطانق فرش والے نہیں جاندے میں جاننا کہ کی بنے گا کوئی کی کرے گا کس طرح قدم اٹھائے گا قرآن بکانے تمہیں اِنَّ اللَّهِ اِنَّهُ وَيُنَزِّلُ الْغَرِیِبِ وَيَا جَمْعَ بِالْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَعْذَا تَصِبُهُ عَلَىٰ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْءِ أَلٍ تَمُوتِ اِنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اَلَّهُ عَلَىٰ حق تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دعا ہے بھی اے بھی میرے صدا کوئی نہیں جاندہ کوئی بلی بھی نہیں جاندہ کوئی شہید بھی نہیں جاندہ کوئی صحابی بھی نہیں جاندہ کوئی آدم بھی نہیں جاندہ کوئی صوفی بھی نہیں جاندہ کوئی متقی بھی نہیں جاندہ کوئی نبی بھی نہیں جاندہ قیامت کا دعا ہے بھی اللہ صلیب نے فرمایا کہ راضی میں فرشواریت منعیدہ صحابات میں ہی جاندہ وَيُنَذِّرُ الْغَلِيمٌ تَتْبَالَسْ قَدْوَائِ کِتْنے آئی کِتْنے آئی اللہ صلیب نے فرمایا عالمان تُو برسر والی بارش دی ایک ایک بودھ ایک ایک قطرہ میرے حکم رہا زمین تے وقت رہا ہے میرے جوان یہ راضی کوئی نہیں جاندہ جو میں چاہتے اُتھے ہوئے حتھا بھی لاز رکھ لگا اُتھے ہوئے حتھا بھی لاز رکھ لگا جی میری مرضی آئے تے میں اُتھے ہوئے حتھا بھی لاز رکھ لگا تے رکھی بھی ہے میرے اللہ مدینہ دا حقیب خطبہ دے رہے صل اللہ علیہ وسلم تے نوازی مقتدی حاضرنے شما بھی موجودت پڑھانے بھی شہر بھی موجودت مرید بھی استان بھی موجودت شاہرد بھی مانی بھی موجودت گل بھوٹے بھی چاہ بھی موجودت ستارے بھی یعنی کملی والا بھی موجودت صحابہ بھی مدینہ دنسلس ایک صحابی نے اکھڑ ہوگی اگر کی تاندہ کئی دن تو بائش نہیں ہوئی خوشک سا لیے ملیسیاں دوں پیر وقت پاری نہیں ملتا بسلا ہوشکو نہیں آنے دعا برمان اللہ کریم بارا نے رحمت عطا کروائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا باتے حق بلند برمائے برائے اللہم محمد جنہ دینال غریب میرے مابون مدینہ والے بارش ہم نے دے ایرام و لطف و کرم ناد بارا نے رحمت عطا کر اللہ کریم نے فرمایا کہ دعا ختم ہون تو پہلے اے حق چہرے کے نام پھرن کے بارش دیاں گھوندہ کہے پہلے جانا آبا کرام فرمانے اگر دعا جائے تھی کہ مختصر تھی تو ہی تو بات بارش شروع ہوئی کہ مچھے نگری دی چھنٹ بارش دے کترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نمر کے آئے میرے آقا کی داری دیاں باتا سے پارش دے کترے اس طرح چھنٹے جس طرح تصویر دارے چل دے نیے تیرہ سے کارنا اپنے اے بھی فرما دیتا کہ آج شروع ہون مالی بائش تاہک میں سانی بند بھی نہیں ہوئے گی پوچھے اللہ نے اپنے گھٹے وقتے فرمایا گھٹے ہاں دی کر نہیں پوچھے اللہ نے ہاں ساری کار وقتی روے فرمایا راتی بھی گھر نہیں ہر کی تا کلتی بھی بھرتی روے نیڈی چکوارے نے فرمایا نہ گھٹے ہاں دی کر لے نہ راتا دی نہ دی نہ دی گھرے نہ ہاتھی جو لے ہاتھ مندر واستے اٹھے سان جب تک کوئی ہاتھ پارے شروع کر واستے بردنا ہو برد نہیں ہوئی انہیں سے پورے ہوتا مارش بے جو آ رہے فرمایاں سے مختلی بھی ہوتے تابی نہیں یا جیتے ہوتے پھلے ہوتے 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 سمندر ہوگے مدینہ نے ساٹھ پیر پانی پانی ہی لگر آرے اٹھے مریشی بننے راستے خوشک جگہ نہیں مل دی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بارتے ہاتھ اٹھا ہے فرمایا اللہ امہ حبا رہینا ولمہ رہینا معبود مدینہ بانے صحیح ہو گئے بدلہ نمکتے بھی جیتے نہ بھی ضرورت ہوئے سہاں جہاں برمانے میں اسی آزمان رکھتے کیا تو دینے دیاز مانتے کی کوئی بدلی نظر نہ آئی تکھن دیگا بھئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا میری مرزی جو میں چاہتے اٹھے ہوتے 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 لہتے رکھ رکھ لگا لیکن ایک پشوادینوں پتہ نہیں کہ باعث کب ہوں آئے گی کتنی آئے گی کس مقام تے آئے گی وی نظر الغریف تیسرے نمبر تی فرمایا یا نمبر کل ارحان مانے تیرمی سے بچہ ہے یا بچی لڑکہ ہے یا لڑکی اللہ کریم نے پرمایا بھی میرے سوا کوئی نہیں جان دارتا کس ہے یا کامل اکھا مالا تا ریئے انہا گولت یا لڑکہ ہے اللہ کریم نے پرمایا بھی میرے سوا کوئی نہیں جان تھا بیڈی تیرمی آئے بیڈی تیرمی پتہ کوئی نہیں ہندہ بیڈی تیرمی آئے بیڈی تیار سوا کوئی کرنے تیرمی کوئی جان غیر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دلویش بجانے مجھے روح سب جنابے والا تالیس دل تقریز آنے جا بیوی جے دلویش باہر کردہ پھردہ اچھردہ پوددہ ہوتر آئے اے جانے بیوی نے اے طویل پاہ اتا روالو اگر کی جاندے پی بی نے ایک طویل کار کے خصے جائے ہاں سے بائے دلویش بجانے جن سے عجیب ہوتی جاہدی نہ دوستی اچھی نہ دوستی اچھی نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دوستی اچھی اے محبت کرنے خدا کو اکے لے جاؤں تیرے بیویر آنے خدا بتائے میری بڑا تیری جو محبت چینا دوست ہو خواب سے راکے لے گیا کہ ایک روضہ دی اور راکے روضہ استاذ میں بہتر بجانے یعنی وجہ قسمیہ کیے کہ لگا روضہ استاذ کیوں رکھے انہیں دیتے بیتے خاندادوں کسی روضی صاحب نے قرآن پاک چڑھایا تو جب خانداد نے قرآن پاک پر میرا ہوا خوش ہوئے استاذ کہ تب نے آپ کو امیر کا قرآن پڑھایا ہے کہ ہم آج بچہ خدمت کریں ہاں بہت خدمت کرنا چاہئے کہتا کہ میرا قدیس یہ چاہتا ہے تو میں بھی آپ کے خدمت کو وہ ہماری ہماری قرآن بھی آپ بھی خدمت کریں سوچتا ہے یا بھائی دیر پر پھر اُجھے کار جا کے بندوق لے آیا دور کھڑے ہو پھر فہر کارچو استاذ مٹھتا کریں کہتا ہے اب تمہارے ادھر روضہ بنائے ہم بھی خدمت کریں تلیس پہنے کوئی محبت میرا محبت حرک میرا محبت حرک طبیئی محبت حرک جاہاں سایتا ہو باری زیادہ نیتا میں لکھا ہوں بیتا تیتا بہتا ہمیں لڑکی پہلی ہو نہیں باتا خدا دو تو ہمیں کرنا سا ہمیں لکھیے ٹیویز کھولے پیتویز دیکھ کے کہا ہے اوہ اچھا کچھ سیدھیاں تیریاں لکیرہ بچ ہند سے پائے تیتا لکھیے ہی لڑکا ایک لکھی تیتا لکھیے ہی لڑکی لڑکا نا لڑکی لکھیے سا تیرے آن تو پہلے میرا بھوٹ مرید آئے چی کہ اونے کے آن کے بچے سے بہت ہو گئے ہم میرا تیتا بھی اللہ تعالی چل رہی اللہ تعالی تسی چل رہی میں تیویز ہے جو اس خیال میں لکھتا کہ لڑکا نا لڑکی دیکھیں جو لڑکا جاؤں پہلے تھا جو کہنا تھی میں لکھے ہی لڑکا نا جد کی تھی لڑکا نا دیتا ہو رہا بلکی جاؤں پہ یہ تناکے لگو نگر چکا سچی کہاں دے ایک حضر آدو کہ خدا نے اسے بار پوری نہیں جاؤ میرے شک میرے دین دو اور ہمیں پاک نے کہاں کی ہوں میرے دا اللہ قریب نے فرمایا اے بھی میرے شہاں کوئی نہیں جاندہ کوئی کہاں کی بھلے گا کہاں کی پہنو پاک وہ پھتا بھلے گا جے پتا اندہتے پڑ جو رائی میرے جار سوٹ سمجھ کے سوڑا انتلیچنس بھی موجود سیہ جی بھی موجود خبرہ دیر محلے بھی موجود لیکن ستا تے مزیر آدم سی صبح ہوئی تے مزیر آدم ہو دیا سوٹا تے اپنے آدم ہو پھرے کبھی بھل کے زیادی سمجھ بھل دی تاکت سوڑ دا دی تے صبح ہوئی نقشہ بدل چکے اللہ خریم نے پھولے دارا دے سیم آئیے پورا دھوں کون فرکو جار تسی تقدینی دیرانہ کرو تے بڑا ایک پان کرنا کرنے سوچنا پندر کان ہوں پھاڑا تے مکام کو کوئی سیدھا ہوسک اہے اور دھا تے بھلو بلڈنگ کھئی کرنی ہوں اے تے صماعہ فرام کرنی ضرورت مکیر فرام کرنی ضرورت لیوہ تے خودات فرام کرنی ضرورت کتا زمین لہے بھی ضرورت قائم سوگا بھنگی میں نے لیکن اللہ تعیم نے فرمایا جب ہتی کوئی تبدیلی بہتا ہے کہ جانے لیا تو فرد کنگا سبحان اللہ اور تبدیلی چھٹکی جواب سے ہوتا ہے کہاو کی ہوئے گا قرآن اسلام نے فرمایا ایک برسوان ہے ایروپردانی ہر سوالہ ہی جان دے کہ کر کی ہوئے گا اسلام سے ملعا کر اتنے فرما جن کل دیا کرنا جان دے کوئی نہیں تو سی بھی جان آرہی کل دا بایا کر چیتا کرو میرے معفول تو ایک برمایا کرو کہ اللہ نے چاہتے میں جواب دیا گا انشاءاللہ ضرور آپ لیتا کرو اسی بھی آرکھوں دے انشاءاللہ بتاہ دے کہ یہ بھئی اروس میں بھی آرکھوں اکثر جن خانی ہوئے اس وقت اللہ بڑا جاتا ہے تو جن جیو بھئی ہوئے اللہ اس وقت تیمپریچر آئی اور بے کائنا آدمی ازداد کے اوٹھو ادا دیتا اپنے پیمبر نو اور تنے سوانا کا دواب اور مادر سبور کا حندر کرنی اللہ سَعَدْهُ عَلَيْكُمْ مِنْ حُزِكَرَ ضرور کرنے ہیں انہیں ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیمبر نو داپ دیتا دوجہ سوانا جواب دیتا کہ انہم فتیت آمانو بِرَفْدِهِمْ اصحابِ قادم اللہ تعالیٰ قریب نے دیکھ لیا کہ وہ چند نو جمانت ہے جب تھا دی نو جمانت ہے اور آلے اپنے زمانے دیت وہ سیدہ کے عادتے انہم بادل نظریاتوں چیلنج کیتا وہ سیدہ کے عادت تے انہم بادل تے گھٹیا نظریاتوں چیلنج کیتا انہم زمانت ہے جہاں صرف بطولی پوچھے باطولی سی درمتانے سوارے دستے ہوئے کر اترانوں سے جگہ کیتا جہاں یا دی انہم زمانے نے براغت علام کی تھا یہاں نے دعا کے لئے مجھے باستہ کے عقاری عقار باکے علام کی تار اللہ علیہ وسلم دیتی تیرہ نے بغاوت کرنی تیرہ جب ظاہر پر جانے ان اچت متحدہ جانوں نے ہر پاس ہی پوچھتی اللہ قریب نے فرماہ دیتی انہوں غارویج سلاہ دیتا غارویج سلاہ دیتا تیرہ کتنا تیرہ سوڑ کا ہی سار دیتی تیرہ سوڑ کتنی تیرہ ساری ناب اللہ قریب نے سراہ صحیح ہاتھ میں ہر پاری دیتی کھڑا لے کھڑا لے کھڑا لے کھڑا لے کھڑا لے اور دیتی تیرہ بھی پہنچ رہیے اور ہر بھی پہنچ رہیے اورہاں پاک نے فرمای لکنی بغم داکل یمین وزاکی شیفہ آنی اللہ قریب نے فرمای کہ روزہ بیعتا لے اسی بطمد ہے ایسا پہلو بھی عزیبتا دیتا جب ایک پہلو تے ستے ستے تھاک جاندے تھا پھلک کے دوجہ پہلو تے سرادل دیتا کہ جب اُس سہمتے ستے ستے تھاک جاندے تھا کلک کے اُس سہمتے سرادل دیتا نکلے کو ہمزا تا یمینی وضا کے شماع ایسا پہلوہ قریب نے جواب دیتا ایسا پہلوہ نے فرمائے اولا کاری روح اولی روح من عمر ربی میرے نبی ایک کچھ دیتا لے کلک کے روح دیتی کت کیا ہے حتیٰہ نے فرمائے جواب دیتا کہ روح میرے اطلاع عمر ہے روح اللہ عمر ہے کرتا ہے دوستو انسان جسم تے روح دے مرار بنائے انسان برد جسم تے بغیر روح نامید حقیقت ہے حضرنان والی سے تے روح دے بغیر جسم لاش اکھاں دیکھن گیا اُس وقت جب روح دے مرار ہوئے کر سنگیا اُس وقت جب روح دے تعلق ہوئے گا زبان بہت بہت بھی اس وقت جب اے ملاب ربے گا فہر چندر کے اس وقت جب روح دے جسم لاش تعلق ربے گا جب روح دے تعلق ربے گا جب روح دے تعلق ربے گا کہ جب قرآن پاست کو معلوم کیتا ہے قرآن پاست دے تعلق انسان بے جسم و اللہ حریب نے مٹی میں چوبا ہے جسم خاقی ہے روح آس باقی ہے جسم دردار لوگ مٹی نہ ہے اور روح اللہ دا حمل ہے کیونکہ جسم بڑے ہوں مٹی رچو ہے اس واسطے اے میں ضروری آدم اے میں سارے تقاضے بھی مٹی پورے کر دی تو دارے اپنا لائم پیریر پورا کر رہے دنگی گزار رہے کہ اے ماں پس بھی مٹی بھی چلا جانے کل شایئر جو ملاب سے منہا خلقنا کن مفیحات رہی جو کم ملیحات رہی جو کم تارا کرنے جے جسم کھائے دے کھانا مٹی رچو پیے دے سانی خاکی پوے دے رواب خاکی سواہر ہوئے دے مرکب خاکی اکھا رچ پاوے دے سرما خاکی سنتے کھانے دے بے خاکی رکے دے داکھن اور مطالعہ خاکی اللہ حاضر دیا جسم دے ساہر تکھانے خان رچو پورے ہنگے نے تے چونکہ روح آیا اللہ پورو ہے اے لئے پکاتے ہی سارے اتھوئی پورے ہنگے غذا نام اللہ جسم زندہ نہیں رہے زندہ روح دی مان خان رہے دے جسم زندہ نہیں رہے زندہ تے اللہ حاضر دے روح زندہ نہیں رہے دے جسم دے غذا کھانا پینا تے روح دے غذا اللہ حضر دے جسم اللہ اللہ حضر دے جسم اللہ اللہ حضر دے جسم اللہ اور اگر معمولات میں زندگی لوں سارے رکھے جائے ارغان حضر دانش پر لکھے دکھے آگا میرے معجوان روشن قلیر برخصوصی توجہ کرنے اگر معمولات میں زندگی لوں سارے رکھے آ جائے تے عمول میں دن رچ پاک برکنہ انسان اُرد و روح دا معمول کرتا ہے چو بہتا نرستہ دوپہ کا کھانا شام کا کھانا نیچ ڈینر اینر کے درمیان کچھ کم دو حضر دا پاہی دے گا استثنائی صورتہ بھی ہو سکتی ہیں ہمیں بعض اوقات ہنگاں ہی آ رہا تھے اس تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن عمول دن رہا تھانے اور دو مطلب تاری ضرور دیتا جہاں دے تو انسان بھی صحت متوازن رہن دی ہے مرتدی رہن دی ہے چلیر یہ سے معمول اسام رکھے خالے کے کائنات میں روح دی غزام آسکر بھی کچھ وقت دیا نمازہ کا احتمام ضروری کھڑا دیتا تاکہ ایسی بھی صحت بہا دیتا ہے دخان ہے نمازہ کھڑا دیتا ہے مرتدی رہن دے جس طرح جسم بیمار ہونگا ہے رو بھی بیمار ہونگا ہے جس طرح جسم بیمار جس طرح جسم بہا دیتا ہے اسی طرح دیتا ہے بہت ایک طرح روحی بہت جیدہ شحت مند مر جاندی ہے جس مجھے شحت مند ہو جائے تو وہ پہلوان کہ جاندر تو جس طرح شحت مند ہو جائے تو وہ بلی اللہ پہلان سبحان اللہ جنہوں نے جن لپایا وہ اپنے نمازہ نے بھولو رتن سہران کہ لائے تو جنہاں نے روبی خدمت کی تیسے روبوں پا رہا تو حقوق اپنے عمر بنے عثمان علی بنے پر حضبان بنے بنائے سلمان بنے حضبان بنے اپنے وقت دے اپنے حریصہ چاہتی احمد ابن حمبر امام مالک افتر قادم گیڑانی جنہیز ربادی مجرد عبر السلامی محیرم جن جسم بیمار ہو جانے بھی یہ بات بے اعتداریاں دی وجہ تھے اسی طرح شروع بھی بیمار ہور مستی ہے امتا دیئے دائمان پر انہار نے جس طرح جسم بیماریاں باستے دائمان پر حقیم اور محالد پیدا کیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روحانی بیماریاں باستے بھی حقیم اور محالد پیدا کیتے ہیں جسم بیمار ہو جائے تھے کسے اچھے دائمان پر جاؤ آتا ہی دائمان پر کھوڑنا کہہ ملے نا نیم حقیم خطرہ ہے بس نیم خطرہ ساڑے بزرگر نے جنیاں کہا تھا آکھیاں نے اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑی فراست دیتی اس سے حق تعالیٰ نے ہونا پہنکھ ایک نظر دی غیرائی بخشی سی اگر غور کیتا جائے تھے ایک ایک جملے بچ بلاہتہ سمندر بہت ساری ہے جس طرح سمادر جس طرح صورت دار اور دوستو اضافات علم دانش میں عرض کر دیا کہ اچھا داکٹر کامیاب حکیم ہو ہندہ جرہ بیمار دین مرسہ علاج کرے لیکن خود مریض نہ شفقت اور محبتہ برکا ہو چھیک ہے کہ جب کوئی داکٹر بیمار دی نمز دیکھ کے یا سٹیٹسکون لگا کے مارے ہو تھپڑ کے طور پر وہ خاتون ہوئے تو بیمار ہوئے ہیں ایک تھپڑ مارے ہوئے دوجہ تھپڑ کی تیاری کر رہا ہوئے ایمان کا دسوڑی مریض سپیشر سپیڈ نال اٹھے جاتے لے وہ تو اٹھ جائے جا اور سوسائی بار سے ہاتھ پکر جا کے آنکھوں جا کہ پناہ خانے پناہ اور اس پر فریز نا جانا ہوتے دے خدا ہی پلاہ بیٹی ہونے کے ایسا سپیشل پپر پاریمنٹ ہے دن دے پاہ آگے دے سامس پاریمنٹ پہ بیمار آنکھوں ایسے حکیم اور ڈاکٹر دے شفاہ آنے سے کوئی بیمار چاہے گا بیران چاہے گا ہر جگر بار روحانی مہالجین علماء کرام بیران عزام اگر انہوں نے روحانی شکر خانے کچھ لیتا بھی آگے دونے لے تیس وقت پہ کہ انہوں نے مرد بارزان مریض نا ربی نفرت دورتاؤ کی تا جانی بلکہ خد کے خدا نے انہوں کو کنارہ پشیر پیار کرتا حجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیر مغاہ مرد خلی بیٹھے بیٹھے نے وہ دوسر کم طریقہ میرے دین دوستو سادے اصلاف نے سادے اقابل نے میں اپنے اصلاف اور اقابل تک جانتوں پہلے روح انسانی دیاں ساریاں بیماریاں دے مہالج آزم صلی اللہ علیہ وسلم سادے اقابل کیوں نہ پیش کرتا مہاشا اللہ مہاشا اللہ اصلاف و حقابل دے طریقہ علاق تک جانتوں پہلے روح انسانی دیاں ساریاں بیماریاں دے سارتوں عظیم داکتر اور سارتوں سینیاں عقیم رحمی العالمین دے سیرت اقابل کیوں نہ پیش کرتا حضور علیہ السلام مہاشا اللہ علیہ السلام مطالعہ فرمو پیغمبر دی سیرت تُسی دیکھو گے کہ کفر دے خلاف میرے آپ کا تلوان اٹھا کے میدان جنگ بچ اتر دے رہے ہیں اپنے قیمتی ساتھیاں نو قربان کی تاکر لیوارے ہیں بہتر لیوارے ہیں بہتر لیوارے ہیں تپو جس بھی خدر دیکھ لاؤگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شنگ برگے ساتھیاں نو قربان کی تاکر کپر دے اٹھا سے لیکن جب کاثر قبلی والد باہر جا بچائے جشم فلک نے منظر دیکھیا کہ رسول اللہ نے کونہ بے پیرہ بچ اپنی چادرہ بچائے سبحان اللہ اتنی شفقت وقتی کہ خدا نو آفنا بیا حافظ وقت حدی ایک نابینا ایک نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آیا جب کے مشرقین دا ایک وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آیا ہویا اسی کملی والا انہا گزہ کر رہے سوئے ایک نابینا صحابی آیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے عوضے ور کوئی خاص توجہ نہ کیتی کہ یہ نے اپنے پہلے مہین اگر کر کر ایک واری بھی تھوڑی ہی آواز مکامی رسول اللہ صلی اللہ نے توجہ نہ فرمائی ایک واری بھی کوئی دوڑی ہی گر آخر دی کوشش کیتی پر کملی واری نے توجہ نہ فرمائی تیسری باری نے کوئی گر گر نہیں کوش کی پر اللہ جو پاک پہ امبر نے کوئی خاص توجہ نہ فرمائی کہ اللہ کریم نے فرمایا میرے پہ امبر آپ ان سے باتیں کرتے ہوئے اس غریب نابینے کی طرف توجہ نہیں فرما رہے حالا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ اس کی آنکھوں کا ضرور نہیں ہے ان کے دل کا ضرور آئے ہے یہ تمام میں خیصائے پر بات ہے آپ ٹھیک ہے اس سے لبا دے کریں لیکن دیوری میری مرضی ہے کہ آپ اس کی بھی دل جوئی کریں اس کو بھی شفقت تھے جواب نہیں اس حد تک اللہ پاک پہ غمبر کاثر نال اس میں اخلاق نہ بتاؤ مہدان چاہمچ بڑے بڑے موس اپنے اوقات بھول جاتے لیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ مہدان چاہمچ بھی یہ آدم ہے کہ کاثر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ موس کے تنوار رہائیوں نے بار کی تا اللہ نے اپنے نویز حفاظت پہ وہ دوار خطا دے اور کمی والے نے دروان پھائی صلی اللہ علیہ وسلم اس قاسر نے بار کرن بس اراد تھی کہ حضور صلی اللہ نے اپنی اطلاع روک لے اور پلت کے دیکھ آج آپ نے پچھے حضر جلال کا بادشاہ حضرت فاروق حقہ سے عسکری عدام لہ نظارہ کر گیا حضور اللہ حضور اللہ نے طلاع فاروق کے آدم دے کے فرمایا عمر تم اس سے لڑھو ادھر آج مقابلہ کر فاروق نے حق کی تاب دور میں مقابلہ کر رہا تاب کر رہا لیکن میری ادھر سی میرا حضور سی کہ میں شمشیر نبو پر جوہر تاب حد دیکھ میں اتضار کر رہا کہ اب تاب وار نا ایک کافر دستر قلب ہو گئے او تر پہ پھٹ اور کوئی تر دیکھ کہ میں اپنے جذبہ حریت جلا دے ہوں حضور علیہ السلام نے فرما عمر ٹھیک ہے میرا ذوق ہے لیکن تن پتہ نا کہ نبی شہیر کرن والا اور نبی دے ہون والا اے دومیں لانتی سب تو زیادہ عذاب ہوئے گا اور دائمی جہنمی ہون میرے عمر محمد انسانیت دھکیلہ نہیں آیا جہنم بھی جو کڑھ دھکیلہ راستے آئے تو اے لیلہ مقاملہ کر تیری ترمار ماری بھی گئے شاید زندگی کوئی خوبی دیکھ کم آ جائے لیکن جو میرے ہتھو بھارے آگیا تو بھارے آجائے اور تیری وقت مرتبع حضور احمد علیہ صلی اللہ حس کی زندگی جس کوئی دیکھوی کام براہ راست پخمبر ہتھو قتل نہیں ہوئے انتہا ہے شب قتل اور یوم فتح حضور علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ انگیز رجھ کر دس ہزار ادس یعنی جماعت دفت ملکہ دیس دمی میرے آقا داخل ہوئی یہ شہر سی جس شہر باشنی آنے پیغمبر نے چار وانے اگر سر حیات تن کی تا در رہتا کم رہتا در تر کیا انتخاب ہوئے گا اج پتہ لیا جائے گا اج طالب آنی نہیں کی ایک ظلم حساب کو قائد آئے گا لیکن فضا مؤتر ہو بھی رسول اللہ نے اعلان عبد تو میرے آقا دائم اکلا اسکری ترنگ اور فوجی مستی تھی مکہ والی انو خطاب کر فرمائے تن الیوم تیار ہو جاؤ تیار آدم خور رضا کار تیار ہو جاؤ آج محمد عربی دی خور آم آج 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 ماضی دی سات چکا آگے اپنے ساتھی ہون آگے ایک ظلم دا پترہ نمائے انتخاب نمائے آج صلی اللہ صل میا بار سن کے فرمائے انتخاب اور بدلے دا رنگ کو لگا رہے ازرائن میرے قریب لے آؤ خدا اپنے خدمت ریچار کر ہوئے رسول اللہ صل اللہ نے فرمائے انتخاب انتخاب دا ساتھ بلد نہ کر میری رحمت پر دا نہیں کر سکتی نہ میں تجویز کر نمائے شاید باہر بلد کر بجائے مکہ دے گلی اوچ ریچ خوش اور ایک ایک دروازے پہ دا دست دے اور میرا پیغام بچا کے الیہو مرحام 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 آج بجائے دیا جانے آج عبداللہ دائم آج آج آمرا درہ سن محاف کر نواز دیائے جب آج تو ستا ستا ریچ کمی کوئی نہ دیتی آج دوسری ستا ریچ محاف کر کے دکھا آگے رحمت اللہ رحم آج علیہ رحم علی حض مکہ مال اللہ سے میرے کوئی حران دوا حضورت مرح ستا رحم رحم اللہ کہ لا تصریب علیکم اليوم اگر اپنے مالی تے شرمندہ ہو جنی ضرورت نہیں میں نے مارک کرنا یفر اللہ علیکم تے راکتو دعا دینا کہ کوئی تعلوم مارک کرنے میں وہ ہوا اللہ اللہ مین اے ہے کامیاب طریقہ علاہ سبحانہ حضرت اکرم آنے ہی سی بڑھے اکرم کملی والے نے حضور آنے ہی سکتا اللہ کے نبی میں توحید و رسالت دان اقرار کرن واسطے آئے حضور اللہ علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ تو کے لئے پیودہ پتر ہیں کملی والے نے فرمایا میں تنکلیج نادنان واسطے آئے اور تہلو خوشخبری دینا کہ تیری جہنم جنت نال بدل سبحان اللہ سیدو شہدہ حضرت حفظہ حضرت محسی آیا عرب کی تعلوم میں مسلمان ہوں واسطے آئے کملی والے نے فرمایا میں تنکلیج خوشخبری دینا کہ تیری بربادی آبادی نال بدل دے لیکن میرے سامنے نہ آیا تھا ہے اس واسطے کہ جب تُو میرے سامنے آئے گا کہ میں نو اہد ویچ بکھرے ہوئے اپنے چچتی لاش دے گیارہ دکھرے یاد آئے اے انسانی مسئلہ سے لیکن میرے آقا نے معاف کے کر دیتا نا پر ایک کامیاب طریقہ ہے اور جرے حکیب لیچ شکم اور نبی نہوے نورتو تبریغ دیتے روح ہی ہے یہ سب تو وڑے بھی مارکو اللہ کا نبی حکیب بڑھ کے جا رہے سی فیرون کو اللہ کا نبی حکیب نے فرما ازا بیران فیرون انہو طوار میرے قلیم پھر آر بہت بیمار ہے پتہ ہے روح دیاں بیماریاں کے لیے جسم دیاں بیماریاں سر بجدر آشوہ میں چشم دندہ بجدر بیٹ بجدر بخار ٹی پی ہاں جی ٹائف ایک وہ اس کے جسم دیاں بیماریاں روح دیاں بیماریاں تکبر غرور کینا حسد رکابت جھوٹ ہاں جی اور جس طرح جس اندہ جس سر ار جائے تے زندی ختم سر سے وغیر جسم زندہ بھی رہ سکتا جس شرک ہو جائے تے روح دا بھی خاتم سر تو ختم ناک بھی مانتا اللہ حریب نے فرمائے لئے کلیم جاہاں فدام دایل حسد لیکن رب کا لابر خمان فکولا لہو قولا لیل اللہ اللہ ویتذکر ویخشا اللہ اللہ تو جاہاں دے لیکن کتے وقتیں جاہاں کے اپنی جمالت میں مزارا نہ کریں کہ دینا سے اللہ اللہ حریب نے فرمایا ذرا پچھے 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 بول بولی اتھے جا کے ذرا نرب نرب لہتے نال میرا پینام پہنچائیں اس واسطے کہ جب کون نشد اور نربی نال میرا پینام پہنچائوں گے تو شاید اس بیچارے میں شفاہ نصیب پہنچائیں دا اندہ ہوئیتذکر ہوئی ہے اور پچھے پچھے قرآن پاس میں ایک حصور مرتب فرمائے کہ اُدھو ایلہ سبیری ربی کا دل حکمتی ورمہ اوئی دل حسانہ میرے پنیوں حکمت اور پیانتیوں دلدہ دان میرے دھر دے بلاؤ اونا نو میرا پینام پہنچاؤ میں تو یہاں لوگ اللہ کی قسمیں خدا جن گھر دیکھ کے ستہ باروں میں آتے کہ ایک تبلیغ دادے ہو بہول دکھ سبیخ ہوئے جب میں مہیار کسی اگران سے بھاوے پیش کر رہے ہیں جب میں مہیار کسی اگران کرنا ہوئے تو تبلیغی جنات میرا درا تین دن لاکھیں دے تین دن لاکھیں دے تین دن لاکھیں دے جب تیلہ نہیں آسکتے تین دن لاکھیں دے تین دن لاکھیں دے تبلیغ اسلامی دا حسین اسلوب ہندہ کس پر آئے ہیں تے گانہ سونگے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ساتھیں وطن عزیز بیچی جب انہیں ربانہ دینے ہیں تبلیغی جماعت آگئے ہیں شرابیاں زانیاں تے ہندیاں تے نظرانے وصول کر دینے تے تبلیغی جماعت آگئے تے تیر چلا دینے ہیں یہ میرے سب کے جانہ نہ دوسرے اور پہنے اگر آپ کر لینے کہ ایسے حسابان سے کون لینے میں کہے ٹھیک سالیہ بنوگا نے کاؤپرہ مسلمان بنا رہا ہے پتکسوی تیلات ہونے سورہ پہ آگئے ہیں تو بڑی برائی تے بلٹو کر پھر رہے ہیں اراق دی سرزمین دا ایک رازل اراق دی سرزمین دا ایک ڈاپو ایک لٹیارا چونگی تیر تے قاضی دی از آدم نے فیصلہ ہوگا ایک کھپا کھپ گھتا گئے ادا کریں پاکستان میں چوئے ہو وقت آجا دیکھیں ہرلی ہرلی آجا ہے میں سوٹ اکھر لگا زمین دا سا یہ خیفہ صاحب ہوتی یہ اسلامی مظام آگئے ہیں کہ کی بلوک با میں صوری کر گیا ہوتا کر دیا یعنی خوری ہندی کسی آج جلس صوری کر گیا ہوتا کر دیا یعنی خوری ہندی کس طرح ہندی کیا بھی کسی دے گھر جاکا پانا کسی دے مارک روٹ لائے رہا اگر میں رہا ہے ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے اسی جو منداز ہوگا یہ سارے کارٹ پٹھے نہ ہو مارک رویشی ویچارہ پکک رہا ہوئے کسی دے کھیر دے نازی اسی گزر دے ہوئی ہے ایک دو ذرا کٹھر پٹھے اٹھا کے جو لے جائیے گھار بھی اے تے چوری نہیں نہیں ہوتی میں کہا یہ بھی چوری ہوتی ہے جیرے حق کسی دے پٹھے کٹن گئے انہوں سزا کو اتنی پہنگی کہہے گا جی پھرتے ہونے نہیں رہیسر کرنے ہونے نہیں مشک کرنے شاید اس وقت تک اسی تیار ہو جائے خدا کرے کہ وہ وقت پاکستان مچ بیا جائے کہ جیرے کسی دے مارک روٹ پاہے وہ ہاتھ دا بھی مارک روٹ پاہے لیکن اقتصادی اور معاشی نظام بھی ایسا موتدل اور ستھا ہو جائے کہ کسی دوں چوری کرن بھی مجبوری پیشنا ہو اسلام دین فطرت ہے اسلام کا در دوزن بھی ایک طرح منصفامہ تقسیم کرو کہ کڑی مجبور نہ ہو ہر شخص نو محبت ہاتھ بھی مارک روٹ پاہے کسی دے شخص دے بچے بھکر نہ ہو کسی دے شخص دے بڑی آمان دے فطرت ہے جی دوبتہ نہ ہوئے کسی دے شخص دے بڑی بیو دے بیماری وقتے جی ایراج معاشی دے رقم نہ ہوئے جی مجبور ہوکے جو ہی نہیں کرے گا دکھی کریں اسلام کہلے پہلے انہوں نے مسائل حل کرو انہوں مجبور نہ ہونا پہے تے جے پھر بھی کوئی تفریحان چھوڑی کرے تے پھر انہوں صدا ملنی چاہے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے دے زمانے بھی چھوڑے ایراج معاشی دے بھائی لہے مربع میل دے سنت نکرچ کہ اگر کوئی جکاہت نہ ہونا ہے تے بہتو مان جاہے جکاہت لے جائے سارے سارے ایراج معاشی بائی لہے مربع میل دے سنت نکرچ کوئی ایک فرد بھی جکاہت نہ ہونا نہیں سی ملدا سب جکاہت دیر وائے سی اللہ 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 تے جہون کوئی اینام کر دے بھے بھے جس نے زکاہت لہنی ہوئے ہو آ جائے جو کوئی دھکتے چیناک کرے گا تے میں ست جائے گا بھی کتار فتہ جنگ تک جائے گی اے یتیم خانے کا مہار سارا باکستان کے بڑے سارا یتیم خانا اے بھوک سے بھائی مقصیم کھ اے بھائی اے نئے کئی ہزار مردور اے کار خانے خون بسینہ اک کھ مہرد کرے دولتے امبار کٹے کر کے انو دے خودے پتے مکھن کھان دے ناو جو بھی روٹی بھی نصیب نہ ہوئے اسلام ایس نظام دا ہم نی کرتا انہ دہی دہنہ دے اور خدا کروک کروک رحمت کرے مولانا برداللہ صندیر رحمت اللہ علیہ وسلم مولانا برداللہ صندیر رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مولانا برداللہ صندیر 92 اسلام حضارتی دولت دا محالف نہیں لیکن او دولت اندہ دے بندیاں دے کم آنوابی ہوں نقص پرستی باستے نہیں ہوں میرے دیر دوستوں حق کر کے اس لٹے لے تاریخ جاندہ امیرے سامان آرے ایک ہاتھ کٹ گیا ہے کہ چھوڑی تو پاڑ نہ آیا پھر چھوڑی کارجی نے بیسرہ کی تک امیر قائد اے دے واسطے ہیں وہ ہمیشہ واسطے جیل ویچ پاڑ بردادی ایک جیل ویچ امیر قائد کٹوی ہے ایک رات وہ نے اپنے جیل دے ساتھیا راک ساجش کیتی اور جیل بھی دیوار پاڑ کر دی نکھوں گیا چیلی چوڑی جبانہ اگلہ میں سوچا رہا ہے ہر حجی چوڑی کہیں کہ ساریہ آپ کو داما ادا ہو جاؤں چیلی جرم کشی نہیں ہوندی ہے عمومت جرم پر علی ہوئی ہے لوگ جونیر بڑھ کے جانے ہیں سینیر بڑھ کے نکلتے ہیں ایسے ایسے ہیں فلیس کر سکھ کے ہوتے نہیں ہوتوں کہ پھر استاز کہنوا آمینے استاز جڑا چوڑ چیل بھگتا ہوئے میں تھی پھر اس طب کے دلوں کو مستان بارا کے گھنڈے ہیں ہر حسی چوڑی کریئے کہ پھر ساریہ بغدار آدھا ہوگا سوچا رہا ہے کہ بغدار کیلے بھردہ صفائیہ کریئے خیال ہے پھر انسان ہوگئے میں تے چیل کیاں وہ سکتا ہے تبدیلیاں آگئیاں ہون اس زمانے دے امیر آج فقیر بن گئے ہون اس زمانے دے فقیر آج امیر بن گئے ہون انہیں فیصلہ کی تک یہ چلنیاں جو کا گھر نظر بھی چچ گیا وہ صدہ صفائیہ کرنیاں بغدار کے شہر کا جاتا لیندہ صدہ صدہ شہر مبارک حمیلی نظر آئی پوری رنبی چوڑی حمیلی اکر ایک اسے بزنسمن دیگوے لگئے یہ دے اندر مال ہونا کیا جڑا حق سلامت سی اس حسنہ انہوں میں دروازہ کھولے ہیں دروازہ انہوں حق لائے دیکھ کدہ مضبوط ہے دیکھ کس طرح لوگ کھولاں حق لائے دروازہ کھولتے ہیں چور بات پہ ایس توں بڑی خوشی دی کوئی گن نہیں ہندی کہ گھر والے دروازہ بند کرنا پھول جاؤں خوشی دی لچ پھینک اللہ ابن صحبات کیوں جیلی بند سے تیرا مقدر کے عزاد تھی اور دیکھ فضل کے جاں تیرے ہاتھ کو پہلے دروازہ کھولی آئی لیکن دروازہ اور کے جاتھ اندر خوشی دی نمکیاں تے ساری حویلی خالی درمیان مجھل کو اکلہ کمرہ سوچاں نگا رہی ایک ہے میں ہاتے سوچے ہاتے یہ دے بڑی نفیس کوٹھی ہوتے کی اے تے ساری حویلی خالی کوئی کمرہ دے چاں پھر خیال آیا ہے سوچاں لگا بھی یہ اے کوئی ہیرے موٹیاں دی منڈی معلوم ہوں گی ہے دن بھر بھی تے ہیریاں دی تجارت ہوں دی ہو لے گی تے مار دی سے کمرے چوئے گا کوئی جو لے خیال ہو لے نا آدمی دے دل میں چھے کوئی جیز اُبھر دی رہنگی دکھے گول کسے پچھے پانچ دے پانچ کتنے ہندی ہیں وہ کہاں لگا جی دس روٹیاں وہ کہاں لگا جی روٹیاں تے مہینی سی کچھ ہیں میں تے پچھے گی پانچ دے پانچ کتنے ہندہ پانچ دے پانچ تیری مجبوری اگلی گل میری مجبوری جی اللہ خیال ہو بے کمرے دے قریب آیاں کمرے دے قریب آیاں وہ دے جوادہ بھی کھڑے ہیں خوشی بھی کوئی انتہا نہیں لیکن جا دے کمرے دے جائزہ لے ہیں تے کمرہ بھی خواہ بھی وہ دے چوی قکر صرف دو بندل کمرہ دے بے ہیں دے بندل اس کے ماں ختم ہو گیا کس ترے بڑھے ہیں دو بندل کمرہ دے دے گے غصے چکینڈا ہو بھکیا ڈھنگیا وہ بیدل اقوامی کنگ آدھا تو بیلی کدی لمبی چوڑی بنایئے تو سن دھکا دے انواستے وہ اجڑیاں تیرے گھر تے تکھنے غصے چکانہ دے دے کے کہنے میں تیرے بندل کمرہ دے بھی نہیں چھوڑنے دھکی جات کریں تو سن دھکا نہیں دے آئے دوستو رو کسے غریب تھی بے خروس آمانی اپنے باستے مکلیب دے نہیں ہوں دی جتنا را کا سفر کر کے ہاں مارے کسے چور باستے ذیتناک اور پریشان کنگ بندل سوچاں اٹھان باستے سوچ رہا تھی ایک ہاتھ تو میں مازون آ دو بندل سینے اٹھکا ماں باستے سوچ رہا تھی بارو روشنی نظر آئے بلک کے دیکھا تھی ایک بڑا آدمی کمر نال کپڑا بنے ہیں اور وہ آرے ہیں ایک ہاتھ سے چراب ہوں ابن سباک باہت اس کا اندر تبدیلی دوبار اندر جد میں اس شخص نے دیکھا ہے ایک چراب ہوں دے ہاتھ پہ روشن سی ایک چراب ہوں دے چہرے دے روشن سی سبحان اللہ لیکن چہرے دے چراب دی تابانیاں دے سامنے ہاتھ والے چراب دی روشنی کچھ نہیں سکتا ہے ڈھا گیا کہ پندے ہو گیا کمرے دی کمرے دی سہا گیا لیکن آر والے اجنبی بڑے نے آکھا میاں گھبرائینا میں ایک طرف دور سے بڑھ گیا میں نے اپنا ہمدر تو اپنا خیر خواہ سمجھا ہے ابن سادات نے پچھے ہے تو بھی چھو رہے بڑے لے آکھا بس اے ہی سمجھ لے خوش ہو گیا ہے کہاں دیکھا کہ تو تو میرے کول بھی سینئر ہیں گھروں چراب بھی لے کیا ہیں یہ دلاورس دوس دے کے وقف چراب تار بڑے لے لگے بس جس طرح تیری مردیاں سمجھ لے میں اس وقت جہاں کے کوئی خدمت میں کی خدمت کر سکنا کریں ابن سادات آکھا لگا ہے کسے کنگال مفلس تا کھا رہے بڑائی کچھ بھی نہیں کہ دو کمبل بندل بھائے لے ماں فیصلہ کی تب ہی ایک بندل بھی نہیں چھوڑ تو تو میرے ماں تارک کرنے ایک بندل کو اٹھا لے ماں دھانا چنانکہ بڑا بندل اس بڑے تے سر تے رکھ دیتا ہے انہیں سابات نے چھوٹا خود اٹھا لیا کہ ایک خطو معذور سی چل رہے راستے اونچ نیچ بچھا اب دھیرے لے چل رہے چھوڑے پیر پیاشنا ہندے اس بزرگ دا پیر پھش لیاتے ہو گر پیر ابن سابات نے بارنگ گتی کے خبردار پھر گرندی کوشش نہ کر گا میرا وقت دائے ہو رہے کہ صوبہ نہ ہو جائے سنبھل کے چاہتے ہیں اس بڑے نے بندل کو دھا کے کوشش کی تھی چھوڑا ہندی پر پھر گر پیر ابن سابات نے ہوں گانہ بھی دیتی جنہا بگرد مکیاں دی بھی پارش کرتے ہیں مارے اس بڑے نے اٹھ کے پھر معذرت منگی بندل اٹھا ابن سابات جتے پردنا چاہتا سی اس مقام تو جنا پہلے اس بڑے نے واقعہ با سونے تے بندل گا اس بزرگ نے بندل اٹھا رہے ہیں جان لگا کہ ابن سابات نے المسابہ کر کے کہلے نہیں افسوس کہ میرے غریب خانے اس طرح سے واقعہ اور کچھ نہیں سی میں کوئی توڑی زیادہ خدمت نہیں کر سکے آئندہ جد کنی کوئی ضرورت پہ جائے تھے میرا غریب خانہ حاضر ہے ایک گھر میرا سی اللہ تعالیٰ تیری لاج رکھ لگے خدا وہ بڑا چلے گئے ابن سابات دل دی دنیا بھی سوان رکھ رہے ہیں کہ اے کہ ہو جہاں گھر ہوا ہے لوہاں تے اس نے خشکی سکی کر دی رہے ہیں کہ چمت رنگے ہاتھوں پڑھ رہے جائے وہ انہوں کو خراب بھی اس کر رہے ہیں لیکن اے گھر محضات اس طرح ہے جب ہاتھا بتائے کھانے اٹھا کے اٹھے پہچا گئے ہیں میری اگردہ مکہ برداد کی ہے میری اگردہ برداد کی دیا اور پھر آئیتہ بارتے بھی خدمت بھی پیش کش کر گئے دن گزار کے شامنو ابن سابات واپس برداد آئے کہ میں پتہ دیکھ رہا کہ یہ گھر والا ہے کون وہ جب اس حویلی جگنم رکھیا تھے دیکھتا ہے ہر طرف جگ مقام دی چہرے روشن چہرے بے شمار علماء سالکین صوفیاء عدقیاء ابن سابات کسی کو پوچھے ابن سابات نے کہ مصمو صاحب حاضر بیر اس گھرد مالک دا کی نہ ہوئی لوگوں نے آکھیں تن پتہ نہیں کہ جنیر توجادی دیکھتا ہے سبحانہ 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 لیکن اج سوڑ کے ابن سابات پانی پانی ہو گیا آپ کے انفیاد بیچے اپنی برتمیزی یاد آدھی اور رات والا عوضہ غسنِ سلوک یاد آدھیا کہ میں ہوتے نرکی کیتا تھے انہیں میرے نرکی بتا ہوں ایک مقام تا انتظار کر رہا کہ حضرت قلعہ بلکہ انہیں محبی مقام اشاہ کی نماز دوقت ہو گئے ہیں لوگ چلے گئے نماز واسطے آخر بچ حضرت جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ نماز واسطے دشریف انہیں آنا لگے اگلے زمانے لے بزرگ نماز پڑھتے ہیں انہیں کن خاص ضرورت نہیں بلکہ ہونچے آپ بزرگ نماز پڑھے انہوں عجدی قوم ولی مندی نہیں عجدی بلایتہ میں یہاں یہ ہے کہ رگلی تے پیتی نا نیتی نا قضا مین ایتا بڑھائی ہے جب سرک کپڑا اتر جا کر رہے ہیں ایتے جو بلایتے آثار پیدا ہو رہے ہیں جنا ننگے سیر ہو گئے ہیں جنا کرتا بھی اتار گئے ہیں ادہ ہونی ہو گئے ہیں جنا بلکہ سارے ہو گئے ہیں ایک پہنچ گئے ہیں ایک پہنچ گئے ہیں جہنم کے کنارے تھے میرے عزیز دورکتو حضرت جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پہچان لیا کہ رات وارہ کرم فرمایا پھر کسی تھی ضرورت ہے ابن سابات کہنے لگتی ضرورت نہ ہم دیا ضرورت ہے ضرورت ایسی تھی آیا حضرت جنیت بغدادی نے فرمایا میں تری کی خدمت کر سکتا ابن سابات نے اس کی تھی حضرت رات سامان لچا راستے آیا سا ان ایمان کی بغدادی بغدادی اللہ علیہ سید طالب حضرت جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس جنیت رسنو ابن سابات اللہ علیہ کرنے جنیت بغدادی پھر ہر شخص جیڑا رہزلی چوڑی اور ٹاکڑی لکھ بدناوے زمانہ برسوانے نماز میں تھی ایک رات بیاں لدتا بھکیت و برداشت کر لیا ایک اللہ بے بندے نے لیکن اس نے اتنا قیمتی بڑھایا کہ وہ آسمان مرایت تابندہ ستارہ مریا اسے حضرت جنیت بغدادی نے خلافات ہوئے شیخ احمد ابن سابات رحمت اللہ علیہ جیلے قدم اجبیہ کے ہزارہ میں اللہ تعالیٰ دالفان حاصل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حضرت امیل سریعت سیدہ تعالیٰ شاہدان بخاری اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وَقَرِقْ مَزْجَاهُ وَنَوِّقْ قَبْرَهُ وَرْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ مولانا سیدہ اللہ تعالیٰ شاہد صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے صاحب جاندے ہونا سیدہ اللہ تعالیٰ شاہد بخاری اللہ تعالیٰ برے صغیر دعوت رویش جس نے کملی والے تبات کسے نو برداست نہ کیتا کہ محمد عاربی دی مسنا دے نبوت تے کوئی آئے اللہ تعالیٰ تکبیر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شاہد لیکن مقام مصطفیٰ جمعہ برے نبانہ پے آئے ایک سفودہ نبانہ پے آئے جنہ نو ملیا کچھ نہیں ہممم اصل تقریب یہ ہے کہ مفتی معمود کتنا خلند جو ہو گئے نایرال نبیر اللہ تعالیٰ کہ رابدی سون وزارت مفتی واسد ترسے لوگ وزارت ط Anderson واسدے درددت واسدے رہنے دے مفتی معمود دے دروازے تے صبح شام لیلہ وزارت آکے مفتی میں نقبول کر مبتی کہتا ہے میں مغلظہ دے بیٹھا ہوں بھر احرین نے تاریخ رج درویش دی سیرہ تا معاومی سنے حروف میں نے کیا جائے گا کہ ہر احرین سا جہاں دوسرہ تقسیم کیتیاں اور خود قبول نہیں کیتی اصل تقلیف تیہا ہے کہ اے صزیم درویش اللہ نے اتنا بلان مقام دیتا کیا انوان یہ ہے کہ سانو مقام مصطفیٰ دا تحفظ دا جذبہ بیٹھ رہی ہے اور یہ شام یہ ہے کہ مفتی معمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مصطاق میں کہا کل مصطاق نہیں سی آج مصطاق ہو گیا کہا لو قائل سی تو ہمیں بھی نظام مصطفیٰ تاہیم میں جب کام کو معمیہ دیرہی سی تر اوڈی قیادت کیا نہیں سے جائے آئے مقام مصطفیٰ کمان مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کوئی تیرے چیزیں ہیں مقام مصطفیٰ ہے کہ کملی واضح بھی مسنا دے نبوکمت نیامت تک کوئی ذلی بروزی کوئی کسے کسوں دا نبی نہیں آکھا اے میزن محبیانی کریں وقت جنا نبوکم قربانیہ کی تیا الحمدللہ وہ بھی علمائے دیا بندلیں حضرت مولانا سید تعالی شاہ بخاری دا لشکر سرار انہوں نے مکان مصطفیٰ بھی فاضد کی تی اور ایک تحریک دی تکمیل آتے ہوئی شاہ بخاری دے روحانی فرزند شیخ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف بننوری رحمت اللہ علیہ دے تیابت تے ایک تحریک و شروع کی دو خاری میں اور اختتاب وزیر ہوئی سجر محمد یوسف بننوری دی تیابت تے قرآن مصطفیٰ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث قرآن عامت پر میں پاکستان بچ ایک بہترین فطرہ جس نے آیا کہ قرآن سے حجت ہے حدیث انچت نہیں اس حد تک انہیں بخواب کی تھی کہ حدیث اے صحابہ دے نھکوش نے انہیں ایمیں گھان لے حضرت مولانا بننوری رحمت اللہ علیہ و اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ شکون نصیب فرمائے انہیں علماء کے علماء دے انہیں علماء دے انہیں علماء دے حق دے حق دے انہیں علماء دے انہیں علماء دے ایک باگر قائد ملک کے سامو اے حل اے ملک میں متفہ کا فیضہ کیتا کہ جو شک رسول اللہ بھی حدیث مو حجت نو ملعات نہیں سمجھتا وہ قرآن جا بھی مندر والا نہیں ہو سکتا اور دار اسلام تخالج جرہ تحمبہ دے فرمائے مو حجت نہیں سمجھتا وہ کسے شکل بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے مقام مطفیٰ بھی مقام مطفیٰ بھی خدا لینہ در محبت اکرائی قلعہ مطفیٰ بھی افادت بھی اندار انہیں در محبت اکرائی اور نظام مطفیٰ کی تاریخ تا قائد بھی کون سی مفتی محمود سن اس وقت مفتی بھی ساریاں خوبیاں سن اج مفتی جنرہ نہیں لگتا لیکن یہ کوئی حیران ہون بھی نہیں دوستو جنے لوگ اپنے خدا نل وفا نہ کر سکت وہ ہر جائی اندہ نے ونے نل کی وفا کرے جنے خدا جا تھا خدا بھی سنگلین تے رہن کے خیرمے سجدے کرن وہ ہر جائی اور پچھلے میں ایک مسجد تے جھگڑا ہو گیا ساتھے کو یار کرنے سانے مسجد ساتھی کہ سادھے فقیر کہتے ہیں سامسادی ہے تھاندار نے کچھ یہاں دونیا پاکچی ہیں کھول بھئی میں کی فیصلہ کر رہا ہوں اے نا نو دیمان کہ اے نا نو دیمان سادھے دیوغرندی فقیرہ نے کیا جی گھرنے میں سادھے واسطے تے سجدے ہی کوئی جگہ ہے اے نا واسطے کمرہ شجر پتھر پیر جبے اُبے یہ سے کئی مقامات نے اے نا دے سجدیاں واسطے اے سجدے کاندار کے سادھے واسطے کہ کوئی جگہ ہے لہٰذا ہے بچید ہاں 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 وہ لے کیا بست ٹھیک ہے چونکہ اے نا واسطے ہو کوئی مقام نہیں سجدے تھا لہا کہ اے نا سجدے ہو اُن وقت تُس ہی ہوتے بھی چلے جاؤں کیا سجدے ہاں ہاں میرے عزیر دورتا ہو میں اپنے کیا میں جب آئے نا شریف واسطے خامد نہیں بدلا کر یہ خامد تبدیل کرنا بوداری جنس کا کام ہے آپ نے کل جس کو نظام مصطفیٰ کا قائد مانا تھا آج بھی وہ قائد ہے اور انشاءاللہ اسی کی قرارت میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی صبح تو روح ہونے والی ہے ہمارے سامنے باہنے مزرکوں کا ایک جزاں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ساری بات میں سننے کے باوجود وہی انداز اکنائے ہوئے ہیں جو انداز ہمارے لئے ہمارے اصلاف نے اور اکابل نے ملتخب فرمایا ہے اور اللہ تعالی ہمیں اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت عطا فرمائے کہ ہم حضور اصلاف کے اخلاف سامنے سکھائے ہوئے اخلاف اور ہمیں اصلاف کے میریات سے حچنے نہ مائے حضرت امیر اسریت سیدہ اور شاہ مخاری رحمت اللہ علیہ میں واقعہ ارض کر رہا سا چاہتا ہے ایک دینی مدد سے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ قرمات اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہویا اتیام گاہ میں جانے پوچے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ دیکھیا کہ ایک نوجوان ہاتھ میں جھانو گئے کہ ایک گالہ سامنی رندن والا نوجوان قریہ سے اکمند اکھائے چاری نے فقط پہلے اس کو اصلاف کیتا کہ کی نام ہے میرا وہ نوجوان بہیا کہ ایک فرق تھی میرا ناپر تھی ایک شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمان کے سنلسل سمجھ گیا ایسی اینا ہی سینیہ والا رسل شاہ جی نے فرمانی ہے ایک ہم آئے بہتا ہے ایک رحمت اللہ علیہ وسلم کرا گا وہ اکھلا کہ شاہ جی ہسی چوڑے ہیں شاہ جی نے فرمایا چوڑ ہے تو کیوں ہے انسان دے ہیں قرد نہیں ہے ہم اسی چوڑے ہیں امیر شریعت سید تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ نے فرمان دے ساتھ کہ اس کی نہیں مجھے تیر کی طرح لگی سینے میں کہ زیادہ معاشرے کے چوت چھات کے برطانوں نے اس بچارے کو اس حد تک احساس کمتری میں مصطلع کر دیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو انسان بھی نہیں سمجھ گا شاہ چین اوزا بادو بکر لیا ایک رضاکار نے فرما تانی بھی لیا اوزا سابون بھی لیا سابون لائے دستر خان بچ گیا کھانا لے آیا گیا انہ جل مولانا دابود غزر رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لیا اے شاہ التفصیل حضر مولانا آمد علیہ وری رحمت اللہ علیہ بھی تشریف دستر خان نے دنیں مذبت آئے گئے شاہ جی نے اس پر تھی عیسائی ربادو بکر کے دستر خان لے بٹھایا لے فرمایا کھانا کھانا وہ تھر تھر کم دے ایک ترفو مولانا دابود غزر بھی دوجہ ترفو شہ کو تفسیر حتمان آمدہ نہ ہوئی جہدے لبہ جو قرآنی تفسیر دے پھل جھڑ دے سا تیسے پہلو تھے امیر شریعت سید اطاوندہ شاہ مخاری جہدے خطاب تھی گھن گرج نے فرمگی اروانہ مجھ زلزلہ بپاک دیتا ہوئے تھے گمبر لگتا ہے چاہدی رحمت اللہ علیہ نے ایک لکمہ توڑیا انہوں سالن میں بلڈاؤز کیتا اور پھر وہ دے موں مجھ دیکھتے پرمایا تاہنے کھانا کھانا تائے گا اس واسطے کے کملی والے نے میرے آقا نے سنو کے ای اخلاق سکھایا تب ہی آپ سماعت فرما رہے تھے عزت علامہ سید عبد المجید ودین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور عزت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے گروپوں میں شیئر کرتے رہیں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات صدق اللہ مولانا العظیم